بلاخر فیصلہ ہو گیا کہ امریکہ کے صدر ہوں گے ڈانلڈ ٹرم تاریخ راکم کرتی ہے امریکہ کے سیتالیس فے صدر منتقب ہو گئے ہیں یہ امریکہ میں ایک سو چالیس سال میں پہلا موقع ہے جب کوئی شخص پہلی ٹرم جیت کر دوسری میں ہارا ہو اور پھر تیسری ٹرم جیت جائے ڈانلڈ ٹرم کی فاتحانہ خطاب کے ساتھ ہی یہ واضح ہو گیا کہ ان کا نیا دور دوہزار بیس میں منقطع ہونے والی پالیسیز کا نہ صرف پھر سے آغاز ہوگا بلکہ یہ آگے آنے والی دہائی پہ بھی بہت اثر انداز ہوگا لیکن پاکستانیوں کے سیکھنے کی بات کیا ہے وہ یہ کہ ان انتخابات کے فوری بعد مخالف امیدوار کبلہ حیرس کی جانب سے کھلے دل سے شکست کو تسلیم کرنا خود فون کر کے ڈانلڈ ٹرم کو جیت کی مبارک بات دینا یہ ہوتے ہیں جمہوری اقدار وہ بھی آلہ ترین ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے فلاں ڈبے کھول دیے جائیں اور فلاں تھیلے کھول دیے جائیں اور ہم اس کو نہیں مانتے یہ سب دھاندی ہوئی ہے سب بریکی کوئی ہے بائی دوئے کل جب پولنگ کا بیچ میں بالکل آگے تھی تو کیلیفورنیا پہ دھاندلی کا الزام لگا دیا تھا دنیا پہ کیا اثرات پڑنے جا رہے ہیں ڈانلڈ ٹرم کی پالیسیز اور فتح اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں سابق سفی ڈاکٹر جمیل احمد صاحب موجود ہے ڈاکٹر جمیل صاحب گوڈ مارننگ اسلام علیکم ایک نئی صبح ہمارے ہاں تو ہے اور ایک نئی صبح امریکہ میں کل ہو چکی ہے تو اب یہ بتائیے کہ کیسے دیکھتے ہیں ڈانلڈ ٹرم کی اس فتح کو امریکہ میں ایک ایسا امیدوار کامیاب ہوا ہے جس نے بہت ٹف ٹائم دیا ہے وہاں پہ مختلف سیکٹرز کو یہ امریکہ کی اپنی سیاست میں کتنا بڑا چیلنج ہے یہ کافی بڑا چیلنج ہے ایک پیٹرن کا پتا پڑتا ہے یہ پتا پڑتا ہے کہ امریکنز وہ کس انداز میں اپنا جمہوریت کو اپناتے ہوئے اس طریقے سے وہ تبدیلی چاہتے ہیں اب اس پر سب سے جو دو تین بڑی وجوات معلوم ہوتی ہیں کہ جو سپریڈ ہے مارجن ہے جیت کا ٹری پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے نیشنلی تو کیونکہ فورٹی سیون پوائنٹ پور ہے کمرہ حارس کا اور ففٹی پوائنٹ نائن ہے ڈونالڈ ٹرمپ کا تو ٹوٹل سپریڈ آتا ہے ٹری پوائنٹ نائن تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی آئے تھے پول جتنے بھی آ رہے تھے اس کے مطابق بھی تین سے پانچ تک کا وہ سپریڈ بتا رہے تھے اور مارجن آفرر بھی اس میں تین سے پانچ تک کا ہوتا ہے لیکن ڈونالڈ ٹرمپ کو توقعوں سے زیادہ جو جس طریقے سے انہیں سبکت ملی ہے سونگ اسٹیٹس میں ان کی توقع اپنی اتنی توقع نہیں تھی اور جس طریقے سے خاص پر میشنگن پنسلوانیا میں بھی ان کو شکل ملی وسکنسن میں ملی ان کو وہ ساری چیزیں اگر دیکھیں اس پر عیادہ کریں تو تین چار وہ جواہت ادراتی ہیں ایک تو یہ کہ چار سال انہوں نے جو ایک ان کی خاص اسٹائل اور خاص کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا انہوں نے وہ تھے سفیت فارم کمیونٹی جس کو کہ نیشنلزم پہ انہوں نے کافی موٹیویٹ کیا اور وہ ان کے پکے بوٹر بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن کے دنوں میں اور ان کی ٹیم نے فاسکتا کر جو محنت کی وہ دیگر کمیونٹیز پر بھی محنت کی اور دیگر کمیونٹیز کو محنت صرف محنت سے کام نہیں چلا جو نیشنلزم انہوں نے ڈیولپ کیا کیونکہ وہ ستائے ہوئے تھے مہنگائی کے ان کے چولے جلنا بند ہو گئے تھے گروسری اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے خوراک پوری نہیں کر سکتے تھے اور جتنے ان کے ویجز تھے اس میں تقریباً تمام سٹیٹس میں اس ویجز سے زیادہ خرچے شروع ہو گئے جو سروے کے مطابق تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جو بائیڈن کے زمانے میں اتنی مہنگائی ہوئی حالانکہ اس پہ بہت سارے اور اس کے معاملات تھے اور اس کے اثرات تھے کووٹ کے بعد جو اثرات ہونے تھے اس کو پوری دنیا نے بردرش کیا جو بائیڈن نے بھی کیا لیکن آخری وقت میں تو جو بائیڈن کے اپرائیمنٹ ریڈ بھی بہتر ہوئی اکانمی بھی 3.5% کی طرح پہنچا دی لیکن اس کے باوجود وہ ستائے ہوئے تھے اور ابھی بھی ہیں کیونکہ ویجس سے زیادہ ان کا فرچ ہو رہا تھا تو لہٰذا ان کی ارکٹریز میں کٹھو نہیں تو اتنا میں جو فیکٹر انہوں نے نیرٹیو بنایا اور کسی طریقے سے پورے قوم کو انہوں نے یہ کنمنس کر دیا کہ میں آنگا تو یقین ان اکانمی بڑی اچھی ہو جائے گی اور وہ جس طریقے سے انہوں نے اپسلوٹی اچھا اب جمید ہم نے کل پورا دن بات کی کہ ان کی پولیسی کیا رہی ان کی پولیسی کیا رہنے والی ہے نہ ہو لیکن اس کو اب ذرا پاکستانی پرسپیکٹیف کی بات کر لیں اب ڈانلڈ ٹرم کی فتح سے پاکستانی سیاست میں کسی ڈرامائی تبدیلی کا کوئی امکان دیکھ رہے ہیں بلاواستہ بلاواستہ پاکستانیوں کو دراصل ہمارے موطنوں کو زیادہ آس لوا کے بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں امریکار کے لیے پاکستان کی اہمیت اس وقت ہوا کر دی تھی جب امریکہ کا مطلب تھا سوویٹ یونین کو شکش دینا تھا اس کے مال بارگنس ٹرر کی بات تھی اور اسی طریقے سے ڈالروں کی برسات تھی تو جب فتم گیا اور امریکہ یہاں سے افغانستان سے تو کا انٹریسٹ ظاہرہ کم ہو گیا مدہم ہو گیا اور جتنا کم ہوا اتنی ہی کام میں ہماری اہمیت رہ گئی اس حال سے اب ہماری جو اہمیت بچی پچی رہ گئی ہے وہ رہ گئی ہے ہماری جیو جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے یہ جیوگرافیکل لوکیشن جو کہ چائنہ کے بیلٹینڈ روڈ کے لیے انہیں چاہیے اور افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے اپنے پوٹ پرنٹ کو وہ قائم بکنا چاہتے ہیں اس میں پانکستان بھی بیلنسنگ پیکٹر کے تین اپنی ڈپلومیسی کر رہا ہے اور کرنا چاہیے اس کو تاکہ وہ جو کہ ہمارے امریکہ میں ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ امریکہ ہے اس کے بعد اور اورپ ہے چائنہ سے تو ہم پساریم میں جاتے ہیں ہماری جہاں تجارت کا تعلق ہے چائنہ ہمارے پار انویسمنٹ بار کرتا ہے چائنہ سے ہماری دوست زیادہ ہے لیکن یہ پانکستان کی سیاست پر کوئی پڑھتا نظر نہیں آتا کہ جو ہم نے آس اور امیر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی کینی کو چھڑھوالینا یا ویسے چاست میں کل فرق ڈال دند دینا جو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں امریکہ ایک بہت بڑا جمہوریت بہت بڑی جمہوریت ہے ایک ملک ہے جس کے اردارے بہت مستحقم اور مربوض ہیں اور اردارے انوال ہو جاتے ہیں ڈیسیشن میں دوستی یاری پر امریکہ پر صدر بشک جن بھی بولن ٹرمک تو لاکھر سے ملتا ہے اس کے ساتھ واقشروع کر دیتا ہے یہ برا دوست ہے جب ہمارا پرائم نیسٹر ادر گیا تو اس کے ساتھ اچھا مساپہ کیا اچھی طریقے سے متقبول کی کوٹو چوٹوں اچھی کچھوائی لیکن ہماری پرائم نیسٹر کے ساتھ کچھوائی وہ کسی فردے مہارت کے ساتھ نہیں کچھوائی تو اس لحاظ سے اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے میں نے سمجھتا کہ ہمیں سیاسی طور یہاں اس ملک میں کوئی تبدیق یا کوئی فرق یا کوئی زیادہ اس کو فرق ہمارا پڑھا جائے گا ہاں ہم جتنا جی اوکی تینکی جی ہم معاشی طور پر معاشی طور پر اگر ہم اس پر پام کریں تو معاشی طور پر ہم نے مراسم بڑھا کے زیادہ تجارت جو بھی ہم کر رہے ہیں اسے زیادہ اور انویسمنٹ کے لیے امریکہ اس سے زیادہ بیتر ہو جائیں اوکے جمیل صاحب یہ تو ہم نے اپنے ملک کی بات زیادہ ریجن کی بات کر لیں اور ٹرمپ اپنے ایک تو فائری جو بیانات ہے اس کی ویسے تو مشہور ہیں ہی لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے کچھ حیران کن بیانات کی وجہ سے بھی مشہور رہتے ہیں اور دو تین دن پہلے انہوں نے جو کہا وہ سب کے لیے حیران کن تھا اب آئی وانڈر کہ وہ جو انہوں نے یہ بات کہی وہ آگے چل کے یہ نہ کہہ دیں ہماری طرح کہ ہم نے تو سیاسی بیان دیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران ترقی کرے اب موجودہ صورتحال میں جو میڈل ایس میں تمام تر سیچویشن رہی فیوچر کیا دیکھتے ہیں will the dust settle now نہیں ایران کے مرحمن پر سن لیں تو سن لیں تو ہزار کے خود سمجھ آ جائے گی ایران کو کہتے ہیں کہ میں جب جس جو میرا انداز ہے جو حاقت ہے میری یعنی کہ امریکہ حاقت تو میں تو ایران کو بھی ابراہم اکارڈ میں لیا ہوگا جس طرح ابراہم اکارڈ کا آغاز تو انہوں نہیں کیا تھا انہوں نے رکس دیکھا تھا وہاں کے تمام چمن اسلامی ممالک کے لوگ اس کے سامنے کڑے تھے جب پشتی مرتبہ وہ صدارت کے عدے پر تھے جب سعودی رب میں آئے انہوں نے اسلامی پورس بنائی اور کہتے تھے یہ اسلامی پورس کیا گیا کہ ایک اور نیٹو میں نے بنا دی ہے اور آئندہ کے لئے مسلمانوں کو جب بھی کوئی ضرورت پڑے گی وہ ہی پورس آنگے لگا دیں گے تو اب اس کے تکمیل کر لیں گے لیکن ایران کے حوالے سے تو انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کے پاس نوٹ کی نیوکیئر تو ہونے نہیں چاہیے اگر وہ بنا رہا ہے اور اس کو ازرائیل کو کہا کہ ابھی تک حملہ کیوں نہیں کیا ہے پہلے حملہ کریں بعد میں سوچیں تو ان کی متضاد باتیں ہیں اس کے ظاہر اس میں کوئی لوجک حضر نہیں آتی جو ان کا اسٹیٹڈ جب اس پریزیڈنٹ کے جس انداز میں انہوں نے وارٹ آؤٹ کیا جو انجری معاہدے سے اور اس کے بعد جس کساب سے دمکیاں دیں لیکن سمجھتا کہ وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پنگیں بڑھا سکتے ہیں شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان امار ساتھ موجود تھے تو خاتین ازرات فائنلی دی پوٹس ہیس بین ڈیسائیڈ کیپٹل ہل کے نئے مکین ہے ڈانلڈ جے ٹرم اور ڈانلڈ ٹرم نے بہت سارے ریکارڈ توڑے ہیں ایکسٹریم سپریمیسی اور ایکسٹریم پار کے ساتھ وہ اب کیپٹل ہل میں بیٹھیں گے یعنی کہ وہ صرف پریزیڈنٹ اف دی نیتر سیٹ اف امارکہ نہیں ہے بلکہ سینٹ سے لے کے جڈیچری سسٹم تک ان کی بہت ہی تگریز سے ہونے جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی سیچویشن رہی وہ آگے آنے والے دنوں میں کیسے بدلے گی اور ہمارا یعنی کہ پاکستان کے جو اب مفادات ہیں برہی راست مفادات شاید نہ ہوں امریکہ کے ساتھ کیونکہ اب چتے میں ایف پیک پالیسی والے معاملات نہیں رہے ہیں لیکن جو بلا واسطہ ہے انڈائریکٹ ہمارے کانٹیکٹ ہے کیونکہ ہمارے پڑوس میں چائنا ہے اور چائنا سے امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ ڈیپینڈ کریں گے ہم پہ کیا سرات پڑھیں گے ہم رشیہ سے اپنے تعلقات پچھلے آنے والے سالوں میں بہت زیادہ حد تک بڑھا چکے ہیں بٹھ دا ریسنٹ رشیہ واسز یوکرین وار اب اس پہ امریکہ جو ہے وہ کیسے معاملات رکھے گا اور اس پہ ہمارا کیا سٹانس رہے گا اور آبیسلی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ پاکستان اور بھارت کو امریکہ کس نظر سے دیکھے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے